فیس بک سے پیسے کمانے کے چار طریقے کیا فیس بک کے ذریعے پیسے کمائی جا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے جی ہاں فیس بک کے عملے نے اب تک بتاتے خود کوئی ایسا طریقہ وعدے نہیں کیا جس کے ذریعے اس کے سارفین کسی حد تک خوش نہ خوش کما سکیں اس کے باوجود چند ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے اس عظیم ویب سائٹ سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں یہ طریقے مشکل نہیں ہیں لیکن محنت طلب ہیں ابتدا میں بہت محنت کرنی پڑے گی بعد میں آسانیاں ہوتی جائیں گی فیس بک کے ذریعے پیسے کمانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں کمائی کا دار و مدار شورت پر ہوتا ہے یعنی جتنی زیادہ شورت اتنے زیادہ پیسے شورت نہیں ہے تو پیسے بھی نہیں ہیں اس لئے کمانے سے پہلے شورت بنانی چاہیے شورت بنانا مشکل نہیں ہے لیکن محنت طلب ہے آپ اپنے دوستوں کو روزانہ کی بنیاد پر اچھا مواد فرام کریں اشتہ اشتہ لوگ آپ کو جاننے لگیں گے جب آپ کے فالور زیادہ آپ کے پیچ کے لائس کم از کم پانچ ہزار ہو جائیں تو پھر کمانے کے بارے میں سوچیں فیس بک کے ذریعے پیسے کمانے کے چار طریقے کس قدر تصویل کے ساتھ درچ زیل ہیں نمبر ایک ایفیلیٹ مارکٹنگ فیس بک سے پیسے کمانے کا سب سے مشہور طریقہ ایفیلیٹ مارکٹنگ ہے انٹرنیٹ نگری میں بہت ساری ویب سائٹ ایسی ہیں جو آن لائن چیزیں بیشتی ہیں ان ویب سائٹوں کو ایسے لوگوں کی ضرورت پیش آتی ہے جو ان کی مسئولات کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹوں پر مشہور کر سکیں بدلے میں یہ ویب سائٹ ان کو کمیشن دیتی ہیں یاد رہے کہ یہ کمیشن میں اس فیس بک پر لگانے سے نہیں ملتا اگر آپ کے فالوورز زیادہ پیش لائی کرنے والوں میں سے مقصوص مدت کے اندر اندر کوئی خرید لیتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو وہ پیسے مل جائیں گے اس زمان میں ایمازون اور کلک بینک کے ایفیلیٹ پروگرام کافی مشہور ہیں اس کے علاوہ دیگر پروگراموں کے باروں میں جاننے کے لیے گوگل سے مدد لی جا سکتی ہے ایک بات یاد رکھیے اگر آپ کسی انٹرنیشنل ایفیلیٹ مارکٹنگ پروگرام سے کمانا چاہتے ہیں تو ضرور بل ضرور آپ کے فالوورز زیادہ پیش لائی کرنے والوں میں اچھی خاصی تازہ دیگر ممالک میں رہنے والوں کی ہونی چاہیے آپ فیس بک پر ایسا مواد رکھیں جو اپنے ملک کے باسیوں کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں رہنے والوں کی توجہ بھی کھینج سکے بس حورت دیگر آپ کے لیے دیسی ایفیلیٹ پروگرام مناسب رہے گا پاکستان کی کچھ ویب سائٹ بھی ایسی ہیں جو ایفیلیٹ پروگرام فرام کرتی ہیں اس زمن میں دراز کا ایفیلیٹ پروگرام سب سے مشہور ہے دیگر ملکی ایفیلیٹ پروگرام کے بارے میں جاننے کے لیے گوگل کی مدد لیجئے نمبر دو ذاتی چیزیں بیچنا دوترہ طریقہ ذاتی چیزیں بیچنا ہے اگر آپ ایک اچھے مصنف ہیں تو کتاب لکھئے اور اسے بیٹھ ڈالیے اس کے لیے آپ کو زیادہ سرمائی کی ضرورت نہیں ہے برکی کتابیں مفت میں بن جاتی ہیں اگر آپ فیس بک پر اچھی شہرت کے حامل ہیں اور ہزاروں لوگ آپ کو جانتے ہیں تو یقیناً آپ کی کتاب لوگ خریدیں گے بہت سی ویب سائٹ ایسی ہیں جہاں آپ اپنی کتاب اپلوڈ کر کے اس کا لنک اپنے فیس بک پیچ یا وال پر رکھ سکتے ہیں کتابوں کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی بیچی جا سکتی ہیں جیسے ٹیبلٹ اور ایپ وغیرہ اگرچہ فیس بک پر گھڑی سے لے کر مکان تک ہر چیز بیچی جا سکتی ہے مگر ڈیجیٹل چیزیں جلدی بھی جاتی ہیں نمبر تین پیچ فروخت کرنا بظاہر یہ طریقہ بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے لیکن کئی لوگ اس طریقے سے بھی پیسے کمارہ ہیں فیس بک کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں آپ جتنے چاہیں پیچ بنا سکتے ہیں پیچ فروخت کرنے کے لیے کام سے مسئلک لوگ بہت سے پیچ بناتے ہیں پھر اس پر روزانہ کی بنیاد پر مہبار لگاتے رہتے ہیں جب اس پیچ کے لائک ہزاروں میں ہو جاتے ہیں تو اس پیچ کو بیچ دیتے ہیں ایسے پیچوں کی ضرورت عام طور پر ایسے لوگوں کو پیش آتی ہے جو شوشل میڈیا پر اپنے آپ کی یا اپنی کمپنی یا کاروبار وغیرہ کی تشریر کرنا چاہتے ہو سو پیچ فروخت کرنا بھی فیس بک کے ذریعے پیسے کمانے کا ایک اہم طریقہ ہے نمبر چار اشتہارات دینا آپ کے فالوور زیادہ لائک سازاروں میں ہوں تو آپ کو چھوٹی موٹی کمپنیاں یا اداروں کے اشتہارات مل سکتے ہیں پاکستان میں بہت سے لوگ اس طریقے سے کما رہے ہیں اس طریقے سے ٹیوٹر پر کمانے والوں کی تازہ اچھی خاصی ہے لیکن فیس بک پر بھی اس طرح کمایا جا سکتا ہے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے اس طریقے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جیسے فالوور زیادہ لائک بڑھتے جائیں گے اس قدر آپ کو زیادہ اشتہارات ملیں گے فالوور اور لائک بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ ریٹ بڑھاتے جائیں میرے ذہن میں مذوقرہ بالا چار طریقے تھے جن کو میں نے نظر قادرین کر دیا اگر آپ ان چاروں طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ جانتے ہیں تو رائے کے ذریعے متعلق کیجئے تاکہ معلومات کے تبادلے کا سلسلہ بڑھ قرار رہے